بسم اللہ الرحمن الرحیم کسٹمر کے ساتھ کیسے اس نے معاملات کرنے ہیں تو ان احکام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا اس میں بتائی جائے کریں گی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مَا کَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَفَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی بے حیائی نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف بھی حیاء اور شرم کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے بات بات پہ گالی بات بات پہ فہش باتیں ماں بہن کی گالیاں ہمارے معاشرے میں ایسے داخل ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا فیشن بن گیا یہ صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصلت کے بارے میں کسی صفت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی وہ اس لیے تاکہ امت اس کو فالو کرے اس کی اتبا کرے تو جو لوگ بھی اسلام کے اور مذہب کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے ان کی طبیعت میں ان کی زبان میں ان کے مزاج میں بے حیائی کا انصر اتنا ہی کم ہوگا تو اپنی زبان سے گالیوں بے حیائی میں سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں گالیاں ہیں بات بات پہ گالیاں بات بات پہ گالیاں اور یہ گالیاں بھی ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں سے آئی ہیں غیر مسلموں سے جو قوم من حیف القوم اسلام کے جتنا قریب ہے اس میں گالیوں کا رواج اتنا ہی کم ہے آپ سعودی عرب چلے جائیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جب غصے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر اس طرح کی الفاظ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد درو شریف پڑھنا شروع کر دیں گے کوئی تعجب والی چیز دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیں گے جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے تو گالیاتی چلی جائیں گی انگلیش میں ایک لفظ ہے شٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے بہت ہی بہودہ لفظ ہے بہت ہی برا لفظ ہے جو بھی جاتا ہے وہ یہ لفظ سیکھ کیا جاتا ہے بات بات پہ شٹ ایک عرب تھے سعودی عرب سے گئے وہ تو وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے امریکہ میں میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں تہذیب دی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے ہم اس کو فالو کریں ہم کسی اور سے نہ سیکھیں کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے تو وہ امریکہ گئے ڈرائیونگ کر رہے تھے اچانک ایکسیجنٹ ہوا تو جیسے ہی ایکسیجنٹ ہوا ان کے موہ سے نکلا شٹ ان کے موہ سے کیا نکلا اوہ شٹ اور اللہ نے ان کو موت سے بچایا تو جب اللہ نے ان کو صحر دی اور زندگی ملی ان کو بہت برا ایکسیجنٹ ہوا تھا تو وہ فوراں امریکہ چھوڑ کر واپس سعودی عرب آ گئے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کلمے جیسے الفاظ نکلتے تھے اور جب میں جب سے یہاں آیا ہوں تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اور وہ اللہ اکبر سب زبان سے گئے اور کیا نکل رہے ہیں موہ سے بات بات پہ اوہ شٹ شٹ کا لفظ نکل رہے ہیں تو یہ انسان کی زبان میں آہستہ آہستہ گندگی آتی ہے اگر وہ اپنے مذہب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے صحابہ اکرام تاجب ہوتا تھا تو سبحان اللہ کہتے تھے مسیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیسا پیارا جملہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ مسیبت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دے گا کتنا بہترین جملہ ہے لیکن اب آج ایک پیچ جا رہا ہے آپ تھوڑی سی ٹکر ہو گئی یہ گالی نکال دے اپنے آپ تک کو گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے آپ تک بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا یہ گالی دے کس کو رہا ہے وہ ویسے ہی ماحول کو گالی دے رہا ہے تو یہ فیشن بن گیا ہے ان گالیوں کو اس بےہودگی کو اس گندگی کو اپنی زبان سے نکالیں کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے گھروں میں بھی پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی خواتین جو ہے نا فہش گالی زبان پہ نکالیں عورتوں میں تو تصور ہی نہیں تھا یہ مردوں میں سنتے تھے اب عورتوں میں بھی گالیوں کا رواج آنا شروع ہو رہا ہے تو آپس کی معاشرت میں اور آداب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اپنے کلام پر اپنی زبان پر دعاوں کو لے کر آئیں جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بات بات پہ گالیاں بات بات پہ گالیاں اور فہش گندی گندی گالیاں دینا بات بات پہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے اور جس کو اس کی لط پڑ چکی ہے بعض لوگوں کو اتنی لط پڑ چکی ہوتی ہے گندی گالیوں کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ پوری پوری گالیوں کی گردان نکالتے چلے جاتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا عادت پڑ جاتی ہے تو علماء نے لکھا ہے جس چیز کی انسان کو عادت پڑ جائے نا اس میں اپنے لئے کوئی سزا متعین کرے سزا کا مطلب جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا یہ نیت کر لے زیادہ پیسے نہیں بیس روپے صدقہ کرنے کی نیت کر لے پچیس روپے صدقہ کروں گا آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا اس کی زبان آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصلت کے اخلاق تھے اور گالیوں سے اشتناب تھے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی نشہدو اللہ علیہ علیہ و انتر نستغفیرک و نتوبیلہ